میرے چینل پر خوش آمدید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اس کا خیال رکھے اس کے ساتھ کھیلے اس نے یہ فرمائی شبن والد سے کی اور ان کو یہ کہا کہ میں شادہ ہوں کیا مجھے بہت کیور سا پیارا سے ڈوگی راکے دیں میں اس کو کھانے ہیلائے کروں گا اس کا خیال رکھوں گا اس کو ٹرین کروں گا اس کے فادر نے اس کو ایک ڈوگ لا دیا اب وہ ڈوگ تھا بڑا عالی نسل کا اور آپ ہی کہہ لیں کہ وہ جب بھی ان پر گھر پہ آتا تو وہ بھرپور انتاز میں اس کو ادخل درا دیتا تھا بھومتا تھا اگر اس کو بھوک لگتی تھی تو وہ چھین کر بکھا لیتا تھا تو بچے نے سوچا کہ یہ چھین چھینہ چھپی کرتا ہے چھین کر کھاتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک ڈائیٹ کا ارینج کریں جو ریڈی میٹ بازار میں ایویلیبل ہوتی ہے ہم وہ اس کی خوراک لے آئیں اور اس کو تین ٹائم اس کو کھانا ڈالا کریں لہٰذا بچے کی فرمائش پر اس نے اپنے باپ سے کہا اور اس کے فرمائش اس کے فادر نے پوری کی کہ انہوں نے ایسے کیا کہ جو بازار سے ڈاگز کے وہ کھانے ملتے ہیں بہنے ہو ریڈی میٹ وہ لا دیے اب وہ تین ٹائم اس ڈاگی کو وہ گھر پر کھانا ڈالا کرتے تھے اب وہ کیا آہستہ آہستہ اس ڈاگز کی آج جو حیبیٹس ہونے لگے پہلے وہ آنے والوں پر بہت زور سے بھونکا کرتا تھا اب اس نے بھونکنا آہستہ آہستہ کام کر دیا پہلے اس کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ چھینتا تھا جھپٹا تھا اور کھا لیتا تھا اب اس کو چونکہ ریڈی میٹ چیز مل جاتی تھی بن مانگے مل جاتا تھا لہٰذا وہ کیا کرتا تھا کہ اب وہ چھینہ جھپٹے اس نے چھوڑ دی تھی اب وہ ہر وقت پاؤں میں دو پھلاتا دھونتا رہتا اب وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے اندر جو اس کی اپنی جویلت تھی جو انسٹیکٹ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی اب اگر اس کو باہر میں دے جایا جاتا تو وہ کسی کے اوپر بھونکا نہیں تھا کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کرتا تھا جو کہ اس کی نیچرل ایکٹیوٹیز ممہ کر دیتی یعنی اس کو جو ریڈی میٹ چیزیں پروائیڈ کی گئیں جو فیسیلٹیز دی گئیں جو آسانیاں دی گئیں اس کی وجہ سے اس کی آداد مکمل طور پر تبدید ہو گئی تو ایک دن اس بچے کے باپ نے یہ سوچا کہ یہ ایک جانور ہے جو کہ اس طرح سے سمجھ اور عقل اور شعور نہیں رکھتا میں نے اس کو جب ایک ریڈی میٹ مہار مہیا کیا ہے اس کی آداد و آتوار میں تبدیلی آگئی ہے تو اگر میں اپنی اولاد کو اسی طرح سے بلکل ہاتھ کا چھلہ بنا کر رکھوں گا اس کو تمام پروبلم سے بچا کر رکھوں گا اور یہ سوچوں گا کہ اچھا چھیک ہے کوئی بات نہیں جب وقت آئے گا تو وہ لڑھیں گے جب وقت آئے گا تو مقابلہ کر رہیں گے تو وہ بلکل ان پادتو جاندروں کی طرح ہو جائیں گے کہ جن کو ہم جب آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے زندگی میں صرف آسانیاں ہی تلاش کرتے ہیں پھر وہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں پھر وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں سو میں خاص طور پر ان پیرنٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ زمانے کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں نہ کہ اس کبوتر کی طرح بن جائیں کہ آنکھیں بند کی اور سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا ہمیں اپنے بچوں کو اس شاہین کی طرح بنانا ہے جو پرواز کرتا ہے اور سب سے انچی پرواز کرتا ہے اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کرتا ہے کہ جس سے وہ زمانے کی جو تیز چلتی ہوئی ہوائیں ہیں اس کو کار کر آگے نکل جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو جو گرمی، سردی، دکھ، تکلیف، بہار، خزا میں ان تمام موسموں کا عادی بنائیں نہ کہ آپ ان کو اس طرح سے بنا دیں وہ چھوٹے چھوٹے جیسے چوزے ہوتے ہیں ملکی کے چوزے نرم و نازد ذرا سی سردی ہوتی ہے تو مر جاتے ہیں ذرا سی گرمی ہوتی ہے تو مر جاتے ہیں وہ ان شدید جو محول کے اثر آتے ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں سو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہوتا ہے اگر ہم یہ ٹریننگ ان کو نہیں دیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے معاشرے کے سر پر تو پھر معاشرہ ان کو اس طرح لے جائے گا ان کی اتنی غلط طریقے سے رہنمائی کرے گا کہ وہ اصل راستے کی بجائے غلط راستے پر چلے جائیں گے سو یہ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو صحیح اور غلط میں تنیز سکھائیں اور اس کی چھوڑ طریقے سے رہنمائی کریں تاکہ وہ ان کے زندگی میں تمام حالات کا مقابلہ کر سکے نہ کہ آپ کے بند کر کے بیٹھ جائیں اور جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اپنے ہار مان لیں ہمیں اپنے بچوں کو سہارہ دینا ہے ان کی حمد بڑھانی ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے ان حصولوں پر کہ جن کے مطابق وہ زندگی میں جہان مردی کے ساتھ تمام حالات کا مقابلہ کر سکے